السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے تو میں موجود ہوں فور اسٹریٹ پہ جو کہ لاہور کے اندرونے شہر میں واقع ہے اور یہاں بے مختلف طرح کی چیزیں آپ کو ملتی ہیں کھانے جیوریز اور یونیک انٹیک آئٹمز تو یہاں بے بہت اچھا محول بناوا ہوتا ہے فیملیز آدھی ہیں بچے آتے ہیں اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا سیٹ اپ ہے اور اور بہت بڑی فوڈ سٹریٹ آئی ہے تو لیٹس سی کیا ہم آپ کو دکھا سکیں گے یہ پان کی دکان ہے کیسی زبردہ سے بنی ہوئی ہے اور یہ بیٹھنے کا سیٹ اپ ہے یہ پوری فوڈ سٹریٹ ہے آج آپ کو بہت زیادہ سنسان لگ رہی ہے لیکن اگر آپ آئیں یہ سیٹ ایڈے سندے والے دن بہت اچھا یہاں پہ مہار ہوتا ہے اور رات تین چار چار روئے تک میں نے دیکھا ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتا ہیں یہاں پہ ہم لوگ موجود ہیں اور میں نے چاہتا تھا کیونکہ میں لازم ٹائم جب آیا تمہیں یہ کور نہیں کر سکا تھا اور یہاں پہ فیملیز بیٹھے بھی ہوتی ہیں بچے بڑے اور سیکیور ہے سب سے بڑی بات یہ کہ سیکیور ہے کراچی میں جس طرح ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم ڈرے ڈرے سہمے سہمے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کراچی میں کہ بھائی ابھی کوئی آیا گا اور بولے کا نکان ورائیٹی ہے ہر چیز کی اب یہ آپ کو یہاں پہ گولا گھنٹا دیکھے گا ادھر کڑائی دیکھے گی ادھر جائے دیکھے گی تو مطلب ویرییشنز یہاں پہ موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ فوڈ سٹریٹ تھوڑی سی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ منپرد ہے اور پیچھے ہی بادشاہی مزد کا آپ کو منار نظر آ رہا ہوگا اور فورینرز بھی کافی تعداد میں یہاں پر آتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اوڑ آرکیڈیکٹر پہ بیسٹ یہ امارتیں ہیں کچھ یہاں پہ اور بہت چل تھی یہ بات باتاتا ہوں کراچی میں ہم لوگ فرائز کھاتے ہیں وہ ایرانی فرائز رکھے ہوئے اوڈا نا ایرانی فرائز پچاس روپے کے کھا لیتے ہیں دیڑھ سو روپے کے کھا لیتے ہیں تو بھائی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ہم جو چیز ہے وہ یہاں سے نہیں لے سکتے نہیں خرید سکتے کیونکہ ریڈ بہت ہائی ہے اور اندرونے شہر کا یہ علاقہ ہے لیکن پھر بھی جو لوگ افورٹ کر سکتے ہیں جو آ سکتے ہیں وہ آتے ہیں لیکن ہمیں ابھی آگے کے لیے بھی خرچیں بچانے کیونکہ ہمیں آگے بھی جانے تو فیلال یہاں کا سین آف ہے آگے اگر کچھ کھائیں گے تو آگے آپ کو دکھاتا ہے اور رات کے ابھی ساتھ یا سمسات بجائے ہیں اور یہاں پہ دکانے بند ہونی شروع ہو گئی ہیں سامنے میں میرے جو ہے مجھے میکنکس کی کچھ دکانے نظر آ رہی ہیں پیچھے گروز کی دکان بھی تو وہ مجھے بند ملی اور کافی دکانے ایسی ہیں گلی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دکانے بند ہیں تو اب یہاں پہ کچھ سیٹ اپ اس طرح کا ہے کہ کراچی میں تو اس طرح ہے نا کہ رات میں جب نکل جو آپ کا ہر چیز ہاں پہ ہر دکان کھولی بھی ملے گی تو یہاں پہ اس طرح کا نہیں ہے بند مبلا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ جوئرلیز وغیرہ ارٹیفیشل جوئرلیز موجود ہوتی ہیں اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یونیک قسم کی چیزیں اور یونیک قسم کی ارٹیفیشل جوئرلیز یہاں پہ موجود ہوتی ہیں اور اگر میں اس طرح آپ کے کامرے کو لے کر رہا ہوں تو یہاں پہ آپ گھوڑے بیٹھ ہیں یہاں پہ آپ رائیڈز لے سکتے ہیں گھوڑوں کے ساتھ اور یہ گیٹ جوئرہ بادشاہی مسجد کے لئے لہور کے سری پجے پائے بڑے مشہور ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دکان ہے اور ابھی ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں یہاں سے ہم دودھ سوڈا پییں گے تھوڑی سی یہاں پہ ہمیں یہ کہا کہ لسی آپ کو نہیں ملے ہم لسی کی تلاش میں تھے لیکن ہمیں کہا جا رہا ہے دودھ سوڈا آپ یہاں سے مل جائے گا تو لیٹس سی کہ کیسا ہے یہاں ہے دودھ سوڈا چیک کرتے ہیں ہاں بھی کیسا ہے کیسا ہے تمہارا کراچی بہت اچھا ہے ہاں بہت اچھا ہے پھر اللہ کا دیا بھر اسک ہے بہت اچھا ہے لیکن ہاں ٹیس بھائی کراچی وہ بادرہ آباد میں جو ریمان ہے نا کیا نام ہے ات کا ابھی میرے سامنے کی ایک انسلیٹ ہوئا ہے وہ اس طرح ہوا ہے کہ تین چار لوگ کھڑے ہوئے تھے اور تین چار لوگ بالکل نشے ہوئے تھے اور پولیس آئی ہے دیکھا ہے سب کو ٹیک کیا ہے اور پھر اس کے بعد پولیس میں صرف پولیس میں صرف صرف میں بات کروں گلیوں کی گلیاں کافی چھوٹی ہیں گاڑی کا گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہاں سے اور کیونکہ ایک کمرشل علاقہ ہے تو گاڑی وغیرہ لے کر آنا بہت مشکل ہے اور دوپہر کا ٹائم میں یہاں سے کافی زیادہ رش ہوتا ہے میں یہاں کر رہا ہوں جتنا ہو سکتا تھا میں آپ کو دکھا دیا کیونکہ ہمیں ایک گھنٹے بعد نکلنا ہے اسلام آباد کے لئے تو اسلام آباد پہنچ کے آپ کو بتائیں گے نیکٹ فلوگ میں تو خلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی اپنا بہت شہر لگے گا اور دواؤ میں ضرور ہی آدھیں گے ختم بائی بائی ٹا 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 گود بائی گیا